تو جی پرتگال میں ابھی ریزنس کار لینا ہوا بہت زیادہ مشکل اور پرتگال میں جو بھی نئے نئے رولز آگئے ہیں اور امیگریشن کو اتنا زیادہ ٹائٹ کر دیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور لیگل اور ان لیگل دونوں کہتا کر اس کا بتانے لگاؤں کیونکہ جو لیگل ویس آتے ہیں اور جو ان لیگل ہوتے ہیں ان میں ابھی زمین آسمان کا فرق ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پر رہا ہے رات کے بیچ آر بج رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا یہ امیگریشن کو اینیوے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر تو آپ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر پریس کریں انسٹراغرام اور فیس بک کا پیج آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور میں جس کو ریپلائی دے دیتا ہوں میں اتنا لمبا میسج کرتا ہوں کہ ایک اگھر کوچھا کریں کیونکہ آپ کے پچھے 3300 اگر صدق بندہ مجھے Intrad lite انسٹراغرام تو ان کو ابھی 400 اجرہوں کو اپنا یخہ مل جائے گلا وہی جان نہیں چھوٹے اور اگر آپ کے زیادہ پریشانی استراغرام بہت ہمارید ہیں تو مجھے ویڈیو میں PMہ میں زیادہ ہمارے ہیں اور جب سے پیالی میں اس ویڈیو میں Rock Styles مع ایک مل جاںüf السuries آگیا تھا کہ انٹری کی ہے اور ان کے پاس ویلیڈ ویزا وغیرہ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی لیگل انٹری نہیں تو ان کو ابھی ریزنس کار لینے میں ٹھیک ٹھاک پرابلم فیس ہو رہی ہے جیسا کہ ایک انسان ہے جن کا نام عجمل ہے ایک انسان ہے جن کا نام عثمان ہے ان میں سے ایک بندے نے جرمن میں اسائلم کیا ہوا تھا اور ایک نے فرانس میں کیا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کے فنگرز وغیرہ بھی تھے سب کچھ تھا لیکن ابھی جب انہوں نے پرتگال میں انٹری کی تو ان کے پاس کوئی ویلیڈ ویزا بھی نہیں تھا اور جب انہوں نے انٹری کی تو ان کے پاس لیگل انٹری کا پیپر بھی نہیں تھا اور ان کے پاس ان کا بورڈنگ پاس بھی نہیں تھا اور ان کے پاس ان کی بس کی ٹکٹ بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے ان دونوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ان کے ٹیکس اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس ٹیکس ان بیچاروں نے پرتگال میں دے دیا لیکن ان کو کارڈ نہیں مل رہا ان کے فنگرز بھی ہو چکی ہیں کیونکہ جب وہ اپنے بیومیٹرکز اپنے فنگرز دینے کے لیے آئیما اور سیف کی آفیس میں گئے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پرتگال میں انٹری کیسے کی اور کہاں سے کی مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی لیگل انٹری کا پروف ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پرتگال میں آنا ہے چاہے آپ کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو ایٹلیس آپ کے پاس وہ ٹیگٹ ہونی چاہیے چاہے وہ بس کی ہو ٹرین کی ہو یا پلین کی ہو چاہے آپ ہیلیکیپٹر بھی آئیں یا کیسے بھی آئیں بس آپ کے پاس وہ پروف ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ میری ٹیگٹ ہے یہ میرا بورڈنگ پاس ہے میں نے فلان دن یہاں پہ انٹری پرتگال میں کی تھی اور اگر آپ کے پاس بورڈنگ پاس ہے اور بس کی ٹیگٹ ہے تو آپ یار ایک دن کہیں کسی ہوتل میں یا ہوسٹل میں سو بھی لیا کریں یہ آپ کا دو پروف بن جاتا ہے یہ لیگل انٹری بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ سو لیتے ہیں اور سوتے سوتے آپ کو ایک فطورہ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر میرے سامنے میرے پیچھے ایک ہوسٹل ہے یا ہوتل ہے آپ وہاں پہ اپنی ایک دن کی ریزرویشن کروا لیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ اپنے پیسے نہ بچایا کریں یہ چھوٹی چھوٹے پیسے آپ بچاتے ہیں بعد میں آپ کو ٹھیک ٹک پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے ایک دن کی ہوتل کی ریزرویشن کیا کریں وہاں پہ آپ کو ایک فطورہ مل جاتا ہے جس کو آپ لیگل انٹری کا نام دے سکتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے نے آج یہاں پہ سٹے کیا تھا تو یہ آپ کے دو پروف ہو جانگے ایک پروف وہ ہو گیا کہ ہاں آپ کی ٹیگٹ یہاں آپ کا بورڈنگ پاس ہو گیا جس سے آپ نے پردکال میں انٹری کی اور ابھی دوسرا پروف آپ کا کیا ہو گیا ہوتل میں سونے کا تو اس وجہ سے یہ پروف اگر آپ کے تھوڑے تھوڑے پیسے میں بنتی ہے تو کیوں نہیں تو اسی لوگ بنوان دے آپ لوگوں نے ایجن لوگوں کو ہزار ہزار دو دو ہزار آٹھ ہٹھ سو رپیہ دے دینا ہے لیکن جو چیز ضروری ہے وہ آپ لوگ نہیں بنواتا یار تو بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کرے ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ابھی عثمان اور وہ جو دوسرے بھائیں ہیں ابھی وہ بیچارے یار لوئیڈز اور وکیلوں کے دھکے کھا رہے ہیں پرتگال میں آئے تھے نہ تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا نہ ہی انہوں نے کسی سے کوئی انفرمیشن وغیرہ لی یار جب باپ پرتگال میں آتے ہیں نا یا آنے سے پہلے یہاں پہ حالی اگر میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی کسی اور کی ویڈیوز دیکھو اگر کسی اور کی اچھی نہیں لگتی کسی اور کی دیکھو کسی ایک بندے سے تو آپ کنسلٹنسی لے لیا کرو یار اٹلیس وہ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرے کہ پرتگال میں آکے آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے آپ کو ڈاکمیس چاہیے آپ لوگوں کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نا کوئی جینون پروپر انفرمیشن نہیں لینی اور بعد میں آپ نے لٹل اٹا کے آ جانا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ ہی یہ ہے تو یار آپ کسی سے بھی نا کسی بندے سے بھی آپ چاہے لائر کے پاس چلے رہے ہیں یا کسی بھی انسان کے پاس چلے رہے ہیں پروپر انفرمیشن آپ لے لیا کریں جس سے آپ کو بعد میں نقصان نہیں ہوتا اور پرتگال کے یہ جو نئے نئے ابھی رولز ہیں تو جناب یہ لیگل اور اللیگل والوں کے لئے دونوں سیپرڈ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر جن کے پاس ویالیڈ ویزا ہے ان لوگوں کو کوئی اتنی حاصل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ اگر شیگہ پارٹی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ووٹنگ بھی ہو چکے اور وہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے شیگہ پارٹی مثال کے طور پر یہ شیگہ پارٹی وہ ہے جو ہم کو آپ لوگوں کو یا امیگریشن کو پسند نہیں کرتی تو ابھی تو فیلحال وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے لیکن حکومت کو ان کی بات سننی بھی پڑے گی کیونکہ انہوں نے ارتالی سٹے لے لی ہیں تو وہ بہت زیادہ رولز کو ٹائٹ کر رہی ہیں وہ پہلے ہی یہاں پہ صاف صفائی چاہتے ہیں حالانکہ ہم امیگریشن سے پرتگال کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم کیسے بھی ٹیکس پی کرتے ہیں اور ٹیکس سے ابھی یاد آیا جو لوگ جنمن فرانس میں بیٹھے میں ہیں انہوں نے اپنے کونٹیک لگائے میں ہیں تو جناب پرتگال نے ابھی بہت زیادہ رولز کو ٹائٹ کر دیا ہے آپ ان کونٹیکس کو بند کریں کیونکہ آپ لوگ ٹیکس بھی پی کرے ہیں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کونٹیک بھی آپ نے بائے کیا ہوا ہے لیکن وہ کمپنی ہی بلیک ہے اور جب آپ کونٹیک بائے کر لیتے ہو ابھی ایجنٹ تو آپ کو یہ چیزیں نہیں بتا رہے گا ایجنٹ تو کہے گا ہاں بھئی کونٹیک لے لو یہ بھی لے لو اس کو بھی دے دو اپنی پھپوی کو بھی دے دو اپنی حالہ کو بھی دے دو وہ تو چاہے گا کہ آپ کونٹیک جلدی جتنا جلدی ہو سکے لو پوری زندگی کا لے لو کونٹیک وہ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کونٹیک بائے کرنا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ پورتگال میں آ کے زلیلوہوار ہوں چاہے آپ کو جاب ملے یا نہ ملے لیکن اٹریس آپ پورتگال میں ہوں گے آپ اپنا نف اپنا ویٹ ہمیشہ یوز کریں گے مثال کے طور پر نف نمبر ایک بہت بری چیز ہے اس کو یہاں پہ ہم کانتریبیونٹی نمبر بھی بولتے ہیں اور فائنس نمبر بھی بولتے ہیں ہم پورے پورتگال میں کہیں بھی کچھ بھی بائے کرتے ہیں تو ہم اپنا ویٹ نمبر یوز کرتے ہیں اب یہ ایجن لوگ تو آپ کا ویٹ نمبر یوز نہیں کریں گے انہوں نے تو صرف آپ کے پیسے ہی یوز کرنے جو آپ نے کونٹیک بائے کیا ہوئے تو میرے دوست ایسا بلکل نہ کریں کیونکہ ایڈ دی اینڈ آپ زیرو ہوں گے پلیز آپ لوگ ایسا بلکل نہ کریں میں آپ کو صرف ایڈوائز کر سکتا ہوں باقی مرضی آپ کی اپنی ہے آپ پیسے پھینکیں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کے نام کا پورا بندہ بھی مل جائے گا آپ لوگ ایک دفعہ کارڈ لے لو چاہے آپ کو کتنی بھی مشکل کارٹنی پڑے پورتگال میں آپ کو کارڈ اتنی آسانی سے ابھی نہیں ملے گا اور جن لوگوں نے اسائلم کیا ہوئے نا کسی اور کنٹری میں بیٹھ کے تو ان کو تو بھی پورتگال میں ریزنس کارڈ ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ ان کے فنگرز وغیرہ شو ہو جاتے ہیں کسی اور کنٹری کے اور جب وہ یہاں پہ آکے اپنے بیومیٹرکس دیتے ہیں تو آئیما اور سیف کا آفیسر ان کو بولتا ہے کہ آپ پہلے اپنے فرانس جرمن کسی اور کنٹری کے اسٹریہ کے آپ کے فنگرز ماف کروا کے آئے ہیں تو ابھی اس دوران میں ان کو تقریباً سال دو سال اور لگ جائے گا تو یہ سارے رولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے آپ کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ لوگ کتنے کتنے مہینوں سے اپنے ریزنس کارڈ کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے کسی اور کنٹری میں بیومیٹرکس ہیں یا فنگرز ہیں یا انہوں نے اسائلم کیا ہوا ہے یا ان پہ کوئی جرمانہ ہے یا پھر ان کا نام ہی انہوں نے شینجین سٹیٹ میں ڈالا ہویا یا پھر سس میں ڈالا ہویا جن کے پاس ویالی ویزا ہوتا ہے لیگل والی جن کو آسان لفظوں میں بول سکتے ہیں تو ان کو چھے سے آٹ ٹیکس چاہیے اور جو اللیگل ہوتے ہیں نورمل ہی ان کو بارہ ٹیکس چاہیے اور آپ کو آج کل پرتکال میں ریزنس کارڈ لینے میں ٹائم کتنا لگ رہا ہے تو جناب ٹیکس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جو نورمل پروسس ہے ٹائمنگ کا وہ اٹھاران سے بیس مہینے لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ لائر کر لیتے ہو تو لائر کے ذریعے سے آپ چھے آٹھ مہینوں میں بھی اپنا کارڈ اپلائے کر سکتے ہو لیکن ایمرجنسی کے دور پہ پھر آپ اس کو پیسے بھی دیتے ہو ٹھیک ٹھاک لیکن اگر آپ نورمل پروسس کے تھوڑ جاتے ہو تو اٹھاران سے بیس مہینے آپ اپنے مائن میں رکھ سکتے ہیں خوب کے ایک ایک چیز مائنے گائیڈ کر دیا آپ لوگوں کو اگر میں کچھ مس کر گیا ہوں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں ٹوائے کروں گا کہ میں ریپلائے دے دوں یا اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنا دوں باقی آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اور ہم فاروں میں ہیں اور فاروں سے ہم ابھی جانے لگے ہیں سویزل ہیں کیونکہ میں آپ کو پتا ہے پورتگال میں رزنس کارڈ کے بہت زیادہ فائدے ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ایک دفعہ کارڈ لے لو پھر تو ہی پوری زندگی نہ سکوندینال کارڈ لے گے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ